تو دیکھئے ابھی میں لوبی والی کیچن میں ہوں اور چھوٹے والے لوبی ہے میرے کیارے سے اور یہاں پر میں سوٹر پر بیٹھ کے بناتی ہوں آپ لوگ کو پتہ یہ میرے ہینڈی گیلز پہ اور آز میں نے اپنا انٹیک والا کرائی چڑھائی کیونکہ آز پندیت دم آلو بنائیں گے جو کشمیری پندیت لوگ بنایا کرتے تھے کیونکہ یہ آلو یہاں پر فیمس ہے اور اس کے لئے میں نے آلو لیے اور آلو بہت ہی دیسکی والا آلو ہے جو آپ لوگ کو پتہ یہ میرا تو اس کو میں بناوں گی فیلحال میں سرسو کے تیل میں بناوں گی اسی لئے سرسو کے تیل کو ابھی میں درما رہی ہوں تو یہ ابھی گرم ہو جائیں گے پھر بنے رہے میرے ویڈیو کے ساتھ اور دیکھیں جیسے جیسے تیل گرم ہو گئے تو میں اپنے آلو کو پہلے فرائی کروں گی اس آلو کو فرائی کرنا مست ہوتا ہے اچھی طرح سے فرائی کرنا ہوتا ہے اس کو بہت ہی یہ بنے گا کشمیری پندیت آلو دم کیا بنے گا کشمیری پندیت آلو دم بنیں گے بہت ہی مزے والا تو ہم اس کو سرسو کے تیل میں فرائی کریں گے تو کھانا بنانے میں محنت کیجئے اور نمک سودانوسار ڈالیے زیادہ بھی نہیں لیکن سودانوسار اور اس سے بھی بڑھ کے پیار ڈالیے اور کھانا بنانے کے ٹائم کوئی فضول بات مت کیجئے بس ذکر الہی کیجئے اور اچھی اچھی باتیں کیا کیجئے تاکہ کھانے کا لذت بھی بڑھیں اور برکت بھی آ جائے اور اللہ راضی ہو جائے سب سے پہلی بات کیونکہ کھانا بنانا ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے کیونکہ انسان حلال کماتے بھی ہے اس لئے کہ روٹی کفرہ اور مکان کے لئے تو مکان سیدھا سادھا ہو اور روٹی سودشت ہو اور لباس جو ہو وہ ساف اور پاک ہو بس اتنی سی چیز کی ضرورت ہے زیادہ دکھاوہ شو آف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ادروائز کفن کبھی ڈیزائن بدل نہ چاہیے بول کے اللہ نے فرمایا ہوتا اور کبر کا بھی ڈیاغوریشن مطلب آخری صدی میں کبر کا بھی ڈیزائن الگ ہوگا ٹائز لگاؤ یا کچھ ایسا کرو ایسا کرو ہوگا لیکن نہیں جب سے قرآن نازل ہوئے اور تا قیامت تک قرآن کے باتیں ہمیشہ ویسے رہیں گے اس لئے ہم مسلمان کو اپنے زندگی سادھی تاریخے سے گزارنے ہیں حلال سے گزارنا ہے کیونکہ حلال میں برکت ہے اور اسی برکت میں سے ہم کسی نیڈی کو بھی ہیلپ کرنے کی سہادت نصیب ہوگی ضروری نہیں ہے کہ امیر بننا ہے حرام سے کمانا ہے کسی کا کام بھی آنا ہے کوئی اس طرح سے بہانہ بھی بنا رہے ہیں آج کل لوگ نہیں کمانا چاہیے کسی کو مدد کرنے کے لئے آپ حرام کماؤگے اس میں برکت ہی نہیں رہے گا آپ کے دل میں ایمان نہیں رہے گا آپ تو سب اپنے لئے ہی پسند کرنے لگو گے پھر دوسروں کے لئے تو آپ سوچیں گے بھی نہیں دوسرے کو تو مارو گولی اپنے بھائی کے لئے نہیں سوچو گے اپنے ماں باپ کے لئے نہیں سوچو گے پائے پائے کا حساب کرتے رہو گے رات دن چین کی نیند نہیں سوگے تو پھر تم دوسروں کو کیا مدد کرو گے جب حلال کماؤگے تو خود بھی کھاؤگے اور دوسروں کو کھلانے کا دل بھی کرے گا اور اپنے بھائی کو دکھ میں نہیں دیکھ سکو گے اپنے ماں باپ کو دل و جان سے پیار کرو گے محبت کرو گے عزت کرو گے تمیز تہذیب سے بات کرو گے تو یہی پرک ہوتا ہے حلال اور حرام میں دیکھئے میٹ اک دم اچھا والا ہونا چاہیے اور زیادہ وہ مشین والا مہین کو ٹائی نہیں ہم ہاتھ سے کوٹتے ہیں اسے موموز کے اندر کا میٹ کا کنسنٹنسی اچھا رہتا ہے اور بس گھر میں کوئی بھی گیٹ ٹوکیدر ہو کیا کھانا ہے تو بولتے ہیں موموز 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 تو موموز کا بس بنانے کا ہم کو روز کا وہ ہے کام اور بس ٹیسٹی ٹیسٹی موموز بن جائیں گے انشاءاللہ رحمان دیکھیں موموز بن رہے ہیں موموز کھائیں گے آج دن کو اور موموز ایک ایسا ڈیش ہے جو جتنا بھی کھاؤنا اچھا لگتا ہے گھر کا باہر کا تو نہیں باہر کا بہت بھیانک ہوتا ہے لیکن گھر کا سائز دیکھیں کتنا بڑا بڑا سائز ہے اور بڑا مطلب پتلا بھی ہے دیکھیں اندر کا بھی نظر آئیں گے سٹافنگ فول ہے ہاں نکالا ہوگا میں نے آفرین کو کہا تھا پوچھنا اور اکبار سام بس کھانے کے انتظار میں ہے ابھی اور چھوٹی بھی دیکھیں ان کا نوکچوک ایسا چلتے رہتا ہے اور اپنے فروٹس کھاٹ کے رکھیں سادہ سی رہ زندگی ہے بچے بھی اکباس صاحب ہم نماز پڑھ کے اس کے بعد ہم کھانا کھاتے ہیں یہ سب ان کے چونچلے ہیں یہ لوگ ایسے کرتے کرتے نا پھر دیڑ سارے یہاں وہاں سے کچھ کچھ کرتے ہیں گربر ضرور یہ کھولنا جانو یہ دیکھیں دم علو بہت ہی مزے مزے والا بنے ہیں دم علو دیکھیں اب دیکھ سکتے ہیں اور یہ دیکھائیں اس میں ہمارا ہے جی اس طرح پاچا اس میں ابھی پایا 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 میں جمال پایا پایا مزے والے امک س بتاننگھر دو رہنس یہ ہے یہ ہے تندور بہت سانتے ہیں یہ ہے یہ ہے اس کے لئے 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 دیکھیں گرم گرم مومز بیا گئے اور ابھی یہ لوگ پہلے اس چیز کا مزہ لے رہے ہیں اس میں مزے والا دمالو اور یہ یہ اور یہ تندور روٹی مجھے بہت پسند ہے اور چٹنی اکھروٹ والا اکھروٹ والا چٹنی اور لال چٹنی مومز کے لئے اللہ کا لاک اللہ شکر ہے اب مومز دیکھیں گرم گرم بہت ہی مزے والا ہے بہت ہم بہت ہم یقی نعم بہت ہم بہت ہم بہت ہم بہت ہم یہ اٹھاو بیٹھا اللہ رب العزت کے قدرت سے یہ لوگ آپس میں خوب چاٹتے ہیں اور ہمیں بلیوں کا خیال بھی اچھی سے رکھنا چاہیے ان کو بھی بازاری نہیں بنانا چاہیے باہر جانے دیکھیں کیونکہ گھرے لو مسئلہ جو ہوتا ہے وہ جانور کے لئے بھی لاغو ہے تو میرے بلیاں تو بہت ہی گھرے لو ہیں یہ لوگ بھی آپس میں اپنا ٹائم اس طرح سپینٹ کرتے ہیں اور اتنا مطلب کان بان ایک دوسرے کے ساف کرتے ہیں اسی لئے ماشاءاللہ بہت ہیلڈی ہے دونوں ماشاءاللہ ضرور کہیے گا اور دیکھیں اتنا مطلب پیار سے آپس میں ایک دوسرے کو چاٹتے ہیں کوئی کوئی بلی پالتے ہیں پرشن لیکن بہت ہی گندے سے وہ لوگ کو رکھتے ہیں اور کوئی رکھتے ہیں شو کے لئے پھر اپنے ماں باپ سے بھی پڑھ کے ان کا خیال رکھتے ہیں یہ بھی غلط ہے ہر چیز ایک اس میں حساب سے چلنا چاہیے اور جیسا انسان خود ہوتے ہیں ویسے جانوروں پر بھی ایفیکٹ پڑتے ہیں ویسے تو یہ بات بھی صحیح ہے اور میری بلیوں کو تو میں کیٹ فوٹ وغیرہ بہت زیادہ کم دیتی ہوں بہت ہی ملبنا کے برابر ہم ان کو گھر کا ہی کھانا دیتے ہیں چکن فیش جو بھی ہو تو ہم اس کو اوبال کے دیتے ہیں اور ہفتے میں دو بار ان کو فریز کیا ہوا میٹ رو بھی کھلاتے ہیں کیونکہ ان کو پسند ہوتا ہے وہ چیز اور بروکلی بہت ہی مزی سے کھاتے ہیں ان کو پسند دے اور باقی ان کو زیادہ فضول میں ہم کچھ بھی خرچہ نہیں کرتے ہیں ایسے کیٹ ہاؤس وائٹ ہاؤس وغیرہ ہم نہیں لاتے ہیں گھر میں ہی ان کو ایٹموسفیر بنا کے رکھتے ہیں اور ان کو اپنا ٹائم ٹیبل فیٹ کرتے ہیں سونے کا جو بھی ہو اپنے حساب سے رہتے ہیں لیکن یہ بھی میری دونوں بیٹیوں کے طرح ایک دم گھریلو ہے کہیں پر بھی جاتے والے نہیں ہیں گھر پر ہی ہوتے ہیں تو اسی لئے دیکھیں اب دونوں اتنے مطلب اب بھی ایک دوسرے سے چپک ہے جب ایک دوسرے سے جدہ ہو جائیں گے دونوں ایسے ایک دم برف جیسے سفید فر ہو جاتے ہیں اور ایک میں براؤنیس مکسچر ہے دوسرے میں گری مکسچر ہے تو ہم اسی لئے ایک کو براؤنی پکارتے ہیں ایک کو وائٹی پکارتے ہیں کیونکہ نام اس طرح سے ٹھیک ہے عظیم الشام نام رکھنا بھی گناہ ہے اور دوسرا دوسرا نام دوسرے مذہب کا رکھنا بھی گناہ لگتا ہے کیوں پکارے اس سے اچھا اپنے ان کے کلر کے نام سے پکارے تو وہ تو اللہ کی قدرت سے ان کے جسم میں ہے ہی تو ان سب باتوں کو بھی بارکی سے خیال رکھنا ہوتا ہے کیونکہ یہ سب چیز بھی گھر میں اثر ہوتے ہیں باقی بس یہاں کے لوگوں کے بس چلے تو بلیوں سے بھی انگلیش میں بولنا پسند کریں گے لیکن انگلیش تو اتنا فنی لینگوچ ہے کوئی رٹی رٹائے باتیں کرتے رہتے ہیں اور کوئی تو انگلیش جو ہے وہ بہت ہی فنی لینگوچ ہے ان فیکٹ لیکن لوگوں کو بہت ہی عزت لگتا ہے کشمیری لوگوں کو خاص کر اور دوسرے لوگوں کو بھی لیکن انگلیش سے انسان نہیں بنتے ہیں انسان انسان کے اپیرینس سے انسان کی شخصیت سے اور انسان کی انسانیت سے انسان بنتے ہیں بس جانور بھی آج انسان سے بہتر ہے تو دیکھیں دونوں ابھی مست کل اندر ہے تو میں نے تھوڑی سے کلپنگ اٹھائے ملازیہ فرمائیے ملازیہ فرمائیے ملازیہ